اسی دوران ختیہ کی گئی علاج کی دوران ایس 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 اسپتال میں دم توڑ دیا یاسین خان نے جانکاری ایسی مل رہی ہے کہ کوئی پرانی رنجش تھی ایسی میں راستے میں جب وہ الور سے جیپور جا رہے تھے اسی دوران کیا گیا حملہ اور اس حملے میں چوٹے بہت زیادہ ہو گئے تھے یاسین خان اور اسپتال میں جب ایس ایس اسپتال میں انہیں بھرتی کرائے گیا تو وہاں ڈاکٹرز نے انہیں مرت گھوشت کر دیا اس وقت کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ راجستان سے ہے راجستان جہاں پر بی جیپی نیتا یاسین خان کی حتیہ کر دی گئی ہے راجستان میں جیپور میں یہ گھٹنا سامنی آئی ہے جہاں پر بی جیپی نیتا یاسین خان کی حتیہ ہو گئی ہے اب اس حتیہ کے بعد ظاہر سی بات ہے راجنیتی بھی خوب گرمائی کی جو انیشیل سٹیج پر جانکاری سامنی آئی ہے وہ یہ کہ یہاں پرانی رنجش تھی اور اسی پرانی رنجش کے چلتے جو لوگ تھے جن سے دشمنی تھی کنی کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا اب چکی یہ حتیہ ہو چکی ہے موت ہو گئی ہے یاسین خان کی پولیس اب الگ الگ طریقے سے اس معاملے میں ثبوتوں کو جھٹا رہی ہے رضا اللہ خان زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں رضا اللہ سب سے پہلے بتائیے حملہ کیسے ہوا کب ہوا کہاں ہوا اور کس کے ذریعے ہوا پولیس جانکاری میں اب تک کیا سامنے آیا رضا اللہ خان زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کئی نہ کئی حملے کے اندر گمبیر گائل ہوئے جن کا ایس ایم ایس نے اسپطال کے اندر جو علاج ہے وہ لگتا تھا جاری ہے کلال پولیس پورے معاملے کی جانس کرتی میں نظر آ رہی ہے پرانی رنگ جس کو لے کر جب پورا معاملہ ہے وہ بتایا جارہا پولیس الگ 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 انگل سے جانس کرتی میں نظر آ رہی ہے ایس ایم ایس کی موٹری کے اندر یاسین خان کا جشتہ ہو ہے وہ رکھایا گیا ہے پریوار والوں سے کوئی پوچھتا چھوئی کیا یاسین خان کے پریوار والے کسی پر شک ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ یہ جانکاری ایسی ہے کہ پرانی رنجش سے جڑا ہوا معاملہ ہے خلال دیکھیں جس طریقے سے صبح ٹرکے پانچ بجے کلی یاسین خان جے پورٹ ہلوہ جا رہے تھے اس دورہ ان کو راستے میں کیا پرانی رکھا اور بجوارٹن رکھنے کے بعد خواہد پورٹ سے عملہ ہے وہ عملہ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جائے پھانا کا جی سے رازدانی جے پھولایا گیا جو پریجن ہے وہ اب رازدانی جے پہ پہنچ رہے ہیں یہاں پر آنے کے بعد ہی پورے آگے کسی پرانی رنجش چل رہی تھی خلال آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ گھٹنا سامنے آئی ہے پریوار بہت زیادہ سہمہ ہوا ہے درہ بھی ہوا ہے جس طریقے سے بی جو پی نیٹا یاسین خان کی ہتھیا کر دی گئی پرانی رنجش کا اماملہ پولیس سب ثبوت جھٹا رہی ہے پوچھتاچ کر رہی ہے ساتھی ساتھ آس پاس کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کھنگا لے جا رہے ہیں جو کہ ضروری ہے بھی آروپیوں کو لے کر جانکاری کیا مل رہے ہیں کتنے کی سنکھیہ میں آئے تھے کس طریقے سے حملہ کیا اور پھر کہاں کی طرف فرار ہوئے دیکھیں تمام باتوں کو لے کر جیپل پولیس کے آلہ دکھاریوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن جیپل پولیس کے آلہ دکھاریوں کا کہنا ہے کی پہلی فراتنسہ یاسین خان کے صاحب جو دو امینے لوگ سامنے گئے ان لوگوں کو بچانا ہماری فراتنسہ ہے اس لیے ان کا علاج کر رہا ہے وہ کسی بیان دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں کون کون لوگ تھے کس طریقے سے حملہ ہوا لیکن دیر رات کو جیپل سہن ہوا جاتے کہیں سانہ کاجی کے قریب جو یاسین خان ہے ان پر حملہ ہوا اور جس کے بعد حملے کے اندر آج پر سوڑ دی گئے جا بھی لاؤن ہوا لاؤستہ کے اندر ان کو جیپل سہن ہوا لائے گئے اسکتال کے دوران علاج کے دوران کی موت ہو گئی بی جی پی کے جو طرح ہوں گیرشت نے کہا ہے وہ کہیں نہ گئی راجعہ جیپل کی سہن ہوا پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ جو دو لوگ گمبر دائل ہیں ان کو لے کر بھی پرساسن پوری طرح سے آلہ موڈ کے اندر ہے اس کے علاوہ جیپل کمیشنر کی جو بھی شیخ نہیں ہے وہ بھی کہیں نہ گئی معاملے کو لے کر جو ہے پوری طریقے جو سترکتہ پراتی وہ نظر آ رہی ہے جیپل کمیشنر بی جو جو سب اس پورے معاملے کو پر نظرے گڑھائے ہوئے لیکن جو کی جس طریقے سے بی جیپلی نیتا کی حتیہ ہوئی تو کہا جا سکتا ہے کہ راجستان کے اندر جس طریقے سے بی جیپلی کی سرکار ہے وہ سترکار روڑی پارٹی کے نیتا کی حتیہ ہوئی ہے تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کتنے دنوں میں سمیہ کے اندر آروپیوں کو خلص خلال گرفتار کرواتی ہے رضا اللہ آروپیوں کی گرفتاری ہاں بہت زیادہ ضروری بھی ہے پولس ظاہر سی بات ہے اس میں لگی بھی ہوگی اچھا اس سے پہلے جب سرکار بدلی نہیں تھی جب کانگریس کی سرکار تھی تو کانون میں وسطہ کھولے کر بہت سے سوال اٹھتے تھے سوال اٹھتے تھے کہ کانگریس کانون میں وسطہ بہتر کر نہیں پا رہی ہے آپ تو چونکہ بی جے پی کی سرکار ہے اور بی جے پی کے ہی نیتا یاسین خان کی حتیہ ہوئی ہے کانگریس کیا کہہ رہی ہے بی جے پی کی طرف سے اس کو لے کر کیا کہنا ہے بلکہ صاحب تو دیکھیں کہ ایک کچھ ہی دیر پہ لے ہی یہاں پر اس طریقے سے یاسین خان دے حملہ ہوا اور ان کے دو لوگ غمبیر دائل ہے جو ان کے ساتھ اس کے علاوہ پرانی رنجی سے معاملے کو لے کر سامنے آ رہی تو کہیں اگر اس طریقے سے راجستان میں جیدان ساما چل رہی ہے اس پرسن خان کے دوران بھی یہ مددہ ساپی جو رو سور سے اچھلتا ہے وہیں پورے معاملے کو لے کہ اس طریقے سے کانگریس نے کیوٹر وار کرنا شروع کر گیا ہے بی جے پی کی نیتا ہوں کے بیانے وہ سامنے آنے 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 ہو چکے ہیں کہ ایک بی جے پی کی کاری کرتا بی جے پی کے نیتا سامان سنی کی جس طریقے سے دردہ اکسی کے جنیتے ہیں جے پی پردیس کے نیتا ہوں وہ کافی دگری بھی نظر آرہی اس کو لیکن آنے والی دنوں میں پولیس پر پوری طریقے سے دباؤ رہے گا کس طریقے سے خول آزہ کرتی ہے کلال سانا گا جی پی پلیس جے پر پولی بھی اکسی کے معاملے کو لے کر جان کری جوٹر تھی ہو نظر آرہی کی ستاروڑی پارٹی کے نیتا کی ہتیا ہوئی ہے کافی گمبر جو مارکٹ ہے جو پرانی رنجش کی بات ہے ابھی تک کی جانکاری کیا کہتی ہے یہ کس طرح کی رنجش تھی کیا کوئی پاریوارک تھی زمین سے جڑی ہوئی تھی پروپٹی سے جڑی ہوئی تھی یا پھر راجنیتک رنجش تھی یا کوئی اور وجہ تھی دیکھیں ساتھ طرف ابھی تک ان کے جو یاسم خان کی پریغن ہے وہ ابھی تک رازدانی جے پور نہیں آئے جب تک وہ جے پور نہیں آئیں گے اس سے پہلے یہ کیا پانا مشکل ہوگا کہ بات کیا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے دو لوگ ان کے شاتھ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگ جے پور چلور جا رہے تھے اس دوران تانا گا جی کے قریب جو اگیا بدمان سے انہوں نے ہماری گاڑی روکی اور گاڑی روکنے کے بعد ہمارے پر ہمارے اوپر تابق اور جو عملہ ہے وہ یہاں پر عملہ سروع کر دیا جس کے بعد جو گمبیر گائل ہے ان کو بھی تانا گا جی کے اسپتال لے جائے گیا اور یاسین کھان کو بھی تانا گا جی کے اسپتال لے جائے گیا وہاں سے یاسین کھان اور جو دو انہیں لوگ گمبیر گائل ہیں ان کو رازمی جے پور چلور سوائی مانسی سے سکتہ نے لائے گیا یہاں پر علاج جو دو لوگوں کا وہ جاری ہے لیکن علاج جو دوران جو یاسین کھان انہوں نے اپنا ازم توڑ دیا ہے جسے ہی پریجن رازمی جے پور پورچنگ رضا اللہ آپ نے کہا کہ دو لوگ ساتھ میں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ گاڑی کو گھیڑ لیا گیا اور اگیاد حملہ وروں نے حملہ کیا جس میں ایک کے بعد ایک فائر کیا گیا ظاہر زی بات ہے کہ اگر یاسین کھان کو سب سے زیادہ گولیا لگی یا وہ گمبیر طور پر زکمی ہوئے پھر انہیں بچایا نہیں جا سکا تو نشانے پر وہی ہوں گے جو باقی دو ہیں کیا ان کو بھی چوٹ لگی گولی لگی اور اب کیا حالت ان کی ساتھ لوگوں کو دیکھیں ابھی تک جو فائرنگ ہے اس کا کہی نہ کہیں یہ ابھی پولیس نے کلیر نہیں کیا لیکن جس طریقے سے صحیحے روز پر ہی جو انہیں اتیار ہیں اس سے کہیں نہ کہیں یاسین کھان اور جو انہیں ساتھ کی ہیں ان لوگوں پر حملہ ہوا ہے اس کے علاوہ اگر یاسین کھان کے ساتھ جو انہیں لوگوں بھی بات کی جائے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پورے معاملے کے اندر جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دو لوگ ساتھ میں تھے ان کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے پولیس اب یہ کوشش کرے کہ اگر ریکاور ہوتے ہیں بہتر طریقے سے بیان دے پاتے ہیں تو ان سے جانکاری نکلوائی جائے گی آس پاس کے سی سی ٹی وی فوٹیج تو نکلوائے ہوں گے نا رضا اللہ وہاں سے کیا جانکاری کتنے لوگ تھے کیسے آئے کس دشا سے آئے کیسے فائر کیا کس دشا کی طرف فرار ہو گئے بہتر بھی جیجے جیجے ساپ ہوں تک تھنگا دے علاقے گنگر یہ پورا گھٹنگر ہم ہوئا ہے فلاں سی سی ٹی وی پونٹیج کے آزاز پہ جو روٹ بدماشوں نے کیا تھا کیونکہ جیپور کا گرامین علاقہ ہے ویرادنگر وہاں سے کئی ناکے کے بدماش ہیں وہ کئی ناکے یاسن خال اور جو دونے گائل ہوئے ہیں ان کے ساتھ اگر تک نظر آ رہے تھے لیکن اس طریقے سے آج ضردنات اور جو موت ہوئی اس طریقے سے ماتفت کرنے کے بعد تو یہ کہا جاتا ہے کہ کلال جیپور کمیشنر کی پولیس پورے معاملے کو لے کر خیفی چاہ سوان اور خیفی جو ہے یہ آلہ علاقہ کمیشنر کی بات کی جائے جیپور کمیشنر کی بات کی جائے وہ تمام لوگ ایک صحیح کی تیم کی طور پر تقریباً پچھا سے زیادہ کی قریبی تیم میں کٹھت ہو گئی ہے جانچ کی بات ہو رہی ہے بہت جلد پورا سچ سامنے آ جائے گا یہ دعویٰ بھی ہے رضا اللہ نظرہ بنائے رکھے گا چونکہ بی جی پی نے تھا اور ایک مسلم نے تھا یاسین خان کی اس طریقے سے ہتیا کی گئی ہے بہت زیادہ سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب آپ تلاشنے کی کوشش